آپ کو یہاں پر اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں کہ نواز شریف کے لندن کے ہارلے سٹریٹ کلینک میں چیک اپ کے لیے حسین نواز کی مشاورت ذرائق مطابق لندن میں ڈاکٹرز کی ٹیم نے انتظامات کو حتمی شقل دے دی ہے نواز شریف کو لندن میں دو سے تین روز قیام کے بعد امریکی ریاست بوسٹن کے اسپتال میں لے جائے جائے گا امریکی ریاست بوسٹن میں خون کے متعلق علاج ہوگا حسین نواز کی ہارلے سٹریٹ کلینک کے ڈاکٹرز سے بوسٹن علاج کے لیے لے جانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے اہم خبر جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نواز شریف جب درون ملک روانہ ہو جائیں گے تو ہارلے کلینک میں ان کا علاج ہوگا ابتدائی طور پر اس کے بعد انہیں بوسٹن منتقل کر دیا جائے گا غلام حسین نواز بیوروچی فیو کے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین نواز بتائی گا کہ حسین نواز نے ڈاکٹرز سے مشاورت کیا کی گئی ہے اور آئندہ کی حکمت عملی کیا ترتیب کی گئی ہے کہ ابتدائی طور پر علاج کہاں ہوگا اور بعد میں منتقل کہاں پر کیا جائے گا جی بلکل آپ جو ہے وہ میاں نواز سے کی جو لیٹر سرپورٹ تھی وہ ہارلے سے کلینک پر جو ہے حسین نواز دیکھ کر دے اور وہاں پر انہیں ڈاکٹرز سے جو ہے وہ حقی مشاورت کی ہماری اطلاعات ہیں فیملی زائے کے مقابی کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ دو سے تین روز سے وہ یہاں پر مواتنگ کیا جائے گا مزید آپ کا جو بلکل کا مسئلہ ہے اس کو یہاں پر اچھی طرح مواتنگ کیا جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ بوسترل جانے کا پیسہ کیا گیا ہے جہاں پر جو کون کی جو دیس آرڈر ہے اس کا دوپیل ہسپیل ہسپیلی بوسترل کے سر ہے جہاں پر اس مسئلہ کی جو اہم رہنمہ ہے ان کے ہم صرف جو ہے وہ اس ہسپیلل کے اندر ڈاکٹر بھی جائے تو یہ اطلاعات ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہاں جانے کا فیصلے کے مطلق جائے ڈاکٹرز سے بھی اکی مشاورت کر لی گئی ہے ڈاکٹر نے اس بات پر اس بات کیا ہے اور اب جو ہے وہ حالے شیلی کے اندر چکے میاں نواز شیل کا جو جسے ہمارے کے میڈیکل رکورڈ ہے وہ اس ہسپیلل کے اندر ہے اس لیے جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے تمام رکورڈ کا جائدہ لے رہے ہیں اور جیسے میاں نواز شیل کندک پہنچنگ دے تو ان کو جو ہے وہ ائر پورڈ سے حالے شیلی پیڑی بھی دیا جائے گا جہاں پر ان کا جو ہے وہ ٹیٹمنٹ ہوگا اس کے بعد جب وہ تھوڑے سے سٹیبل ہوں گے تو پھر انہیں جو ہے وہ امریکی ریاست جو ہے وہ بوستر لگا جائے گا ہم نے ناملی سے پوچھا کہ کیا پوچھتر سے میاں نواز شیل گھر لائے جائے گا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اگر آلاؤس کریں گے تو پھر ان کو حالے شیلی میں سے گھر بھی لائے جا سکتا ہے حضر بھائی جو ہے ان کو یہی سے کھل گیا جائے گا ٹھیک ساتھ ہی رہے گا گلاہ حسین اوان ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ڈیپڈی بیورو چیف لاہور میاں شاہد ندیم نے میاں شاہد ندیم یہ بتائے گا کہ ائر ایمولنس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کہاں پر ہے اور کب انہیں لے جائے جائے گا اور پلٹلٹس کو برقرار رکھنے کے لیے یا تھوڑا سا سٹیبل رکھنے کے لیے کون سی ڈوز دی جائے گی کتنے عرصے کے لیے دی جائے گی جی اس حوالے سے جو ہے ہماری شریف خاندان کے ذراعے سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ حسین اوان تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ائر ایمولنس کے حوالے سے بھی ان کے معاملات تیار رہے ہیں اور دستاویزات تیار کی جا رہی ہیں آج رات یا کل صبح ایک شریف فیملی کی کوشش ہے کہ ائر ایمولنس یہاں پر پہنچ جائے اور اس کے بعد نواز شریف کو جلد از جلد یہاں سے روانہ کر دیا جائے اس حوالے سے ہماری شریف نے یہ بھی بتایا ہے کہ ڈاکٹر ادنان نے ان کا میڈیکل چیک اپ کر لیا ہے اور ادنان ہے ان کو جو ہے وہ عدلیات دے رہے ہیں تاکہ ان کے جو پلیٹ لیٹس ہیں ان کی تعداد تقریباً پینٹیس ہزار کے قریب رہے ہیں جو آج رائے کا یہ بتا رہے ہیں کہ بلکہ ڈاکٹر ادنان نے خود بھی کل پریس کانفرنس جو کی تھی اس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ پینٹیس ہزار پلیٹ لیٹس ہوں تو اس کے بعد ائر ایمولنس پر سفر کیا جا سکتا ہے اس لیے جو پرس پریفرنس ہے وہ ائر ایمولنس تھی لاہور ائرپورٹ پر اولڈ ائرپورٹ پر پہنچے گی جہاں سے جو ہے وہ کل صبح کے جو ہے وہ ہماری ذراعہ کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف علاج کے لیے لندن نواز نہ ہو جائیں گے جہاں پر ان کو آرلیس سٹریٹ کلینک پر رکھا جائے گا اور اس کے بعد آگے مزید انتظامات کیے جائیں گے ان تمام تر انتظامات کو حسین نواز دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کے حوالے سے مریم نواز تمام تر معاملات جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں ان کا سفری بیک بھی تیار کر دیا گیا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ ایر ایمولنس میں شہباز شریف اور ڈاکٹر ادنان جو ہے وہ بھی روانہ ہوں گئے بہت شکریہ ڈیپٹی بیورو چیف لاہور بھی ہے شاہد ندیم اور بیورو چیف یوکے غلام حسین اوان اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے